السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین اس وقت ایک مسئلہ درپیش ہے ویسے تو بہت ساری چیزیں روزانہ ہی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیٹ پر ایسی چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دین اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ اصل میں دو دھاری تلوار ہے اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو دینی اعتبار سے یا کم سے کم دنیوی اعتبار سے آپ کو اس سے نفع ہوگا لیکن جو ہے اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے گناہوں میں پڑنا آسان ہو جاتا ہے آدمی بے حیائی میں پڑ جاتا ہے اور ایسے ایسے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں کہ جس کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا چنانچہ اس وقت چند نوجوانوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ اس وقت ایک گیم آن لائن بہت چل رہا ہے مائے الیون سرکل کے نام سے اور اس میں جو ہے پیسہ لگانا پڑتا ہے یا یہ کہ بعض مرتبہ فری ایکسس بھی ملتا ہے اور اس وقت جو میچز چل رہے ہیں کرکٹ کے یا فوٹبال کے تو اس کے اعتبار سے ٹیم بنانی پڑتی ہے اور پھر جس طرح سے ایکچل پلیئر جو ہوگا لائیو میں وہ جیسے پرفارم کرے گا اس کے اعتبار سے ان کو ریوارڈز ملیں گے اس کے اعتبار سے ان کو پیسے ملیں گے چنانچہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی جو اس گیم میں اور اس طرح کے گیمز میں اپنا وقت بھی زائے کر رہے ہیں اور اپنا پیسہ بھی زائے کر رہے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے ایک اشرہ مکمل ہو چکا ہے دوسرے اشرے میں ہم داخل ہوئے ہیں اور مختلف حالات سے ہم گزر رہے ہیں کوویڈ کی وجہ سے بہت ساری دشواریاں اور پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت سارے دوست ہمارے بہت سارے ساتھی وہ اس گیم کے چکر میں پڑے ہیں تو اس سلسلے میں میں شریع نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ سارا کے سارا سٹے بازی ہے یہ سارا کے سارا جوا ہے کہ آپ سو دو سو روپے اس میں لگائیں گے ممکن ہے آپ کو کئی لاکھ روپے ملے اور ممکن ہے کہ یہ سو دو سو روپے بھی ضائع ہو جائے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کا اپنا ٹیلنٹ دیکھا جاتا ہے حالانکہ یہ کوئی دماغی کھیل نہیں ہے بلکہ یہ سراسر جوا اور سٹا ہے اس میں بظاہر ہو سکتا ہے کہ کچھ نفع ہم کو نظر آئے مثال کے طور پر فلاں کو اتنے لاکھ مل گئے فلاں کو اتنے لاکھ مل گئے اس طرح سے کچھ نفع والی چیز سامنے آتی ہے اور آئے گی بھی اس لئے کہ قرآن نے اس کو صاف کہہ دیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شراب کے بارے میں اور سٹے کے بارے میں جوے کے بارے میں تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ اس میں ہو سکتا ہے تھوڑا سا نفع ہو لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے کئی گناہ زیادہ ہے جنانچہ خود یہ گیم بنانے والے جب یہ اس کی ایڈ چلا رہے ہیں تو اس میں اخیر میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے رسک پر اس کو کھیلا جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو اس کی لطھ پڑ جائے تو لہٰذا جب بنانے والے خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی لطھ پڑ سکتی ہے اس میں آپ کو مالی اعتبار سے نقصان ہو سکتا ہے تو ہم کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ بنانے والوں کا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے بلکہ اگر پوری طرح سے غور کیا جائے تو وہ سٹے بازی جو کسی طرح سے کرکٹ میچوں پر امیروں کے درمیان اور وی آئی پی لوگوں کے درمیان اور پسے پردہ ہوا کرتی تھی اس کو جنرلائز کیا گیا ہے اور اس کو بلکل عام کیا گیا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا بھی اپنا پیسہ اس میں لگائے اور پیسے کمانے کی لالچ میں اپنے مال کو ضائع کرتا رہے تو اس وجہ سے خلاصہ یہ ہے کہ شریع اعتبار سے یہ بلکل ناجائز اور حرام ہے اور اس طرح کے اور جتنے بھی گیمز ہیں کہ جس میں آدمی کو پیسہ لگانا پڑتا ہے اور جس پر یا تو وہ پیسہ دگنا ہو جائے گا یا وہ پیسہ ضائع ہو جائے گا یہ تمام گیمز کا یہی حکم ہے تو اس لئے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اپنے وقت کو بھی بچانا چاہیے اپنے مال اور پیسے کو بھی بچانا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو بھی بچانا چاہیے ورنہ جب بعض مرتبہ اس کی لط لگ جاتی ہے تو پھر آدمی کو کسی بھی طرح سے اپنا ہوش اور حواس نہیں رہتا ہے اور اللہ تبارک اتھارا جہے ساتوے پارے میں بڑے عجیب انداز میں اس بات کو فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان والوں کہ یہ شراب یہ جوا یہ سٹا یہ بت پرستی یہ سب کے سب جہے ناپاک اور نجس چیزیں ہیں بری چیزیں ہیں اور شیطان اس کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے نام سے دور کرے اور تم کو نمازوں سے دور کرے تو قرآن نے واضح طور پر اس کو بتا دیا ہے اخیر میں اللہ کہتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ اے ایمان والوں کیا تم رک جاؤگے اتنا بتانے کے بعد اب تم ٹھہر جاؤگے تو لہٰذا اخیر میں میں یہی کہوں گا کہ فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ اتنی سب باتیں معلوم ہونے کے بعد کیا اب آپ رک جاؤگے کیا اب اس طرح کے وقت ضائع کرنے والے گیمز اور لط لگانے والے گیمز سے اپنے آپ کو روک دوگے اسی میں تمہارے لئے اور ہم سب کے لئے بھلائی ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتافہ